موسیقی 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 ڈاکٹر تاریخ فضل چودری پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار این اے فورٹی سیون اسلام بحث سے ڈاکٹر شاپ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں ہلکے میں بڑی زبردست قسم کی کیمپین جاری ہے آپ کی کیا دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ندیم ملک صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا سامن سے آپ تشریف لائے ہمارے سیکرٹی ٹیریٹ ہماری الیکشن کمپین کی کوریز کی سلسلے میں الحمدللہ این اے فورٹی ساون اسلام باد میں ہماری جو کمپین ہے وہ پورے جو شخ روش سے جاری ہے مختلف جگہ پر ہمارے اجتماعات ہو رہے ہیں میری کوشش یہ ہے کہ ون ٹو ون میکسیم لوگوں سے ملا جائے اور ہمارے اسلام باد کا سیٹی ایریا جس میں ہمارے میجر سیکٹرز جو ہیں وہ ایف سکس ہے جی سکس ہے جی سیون ہے ایف سیون ہے جی ایٹ ہے آئی ایٹ ہے آئی نائن ہے یہ شامل ہیں اور اس کے بعد اسلام باد کا ہمارا رول ایریا جو ہے بھارہ کاؤ سے شروع ہوتا ہے سینوی ڈیم ساری اس کی گرد دنوا کے تمام دے ہاتھ اور اس کے بعد لہترار روڈ جو چرا اور تمہار سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ علی پورتہ کھاتی ہے بڑا ہلکا ہے بڑا ہلکا ہے سوان وغیرہ کا یہ سارا اس میں شامل ہے تو اپنی اپنی لحاظ سے ایک بڑا منفرد ہلکا ہے پاکستان کا جس میں دے ہی علاقہ بھی ہے اور اسلام باد کا سب سے ڈیویلرپ علاقہ بھی ہے اور جو میں لوگوں رسپانس دیکھ رہا ہوں پی ایم ایلن کے حوالے سے شیر کے حوالے سے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے ماشاءاللہ لوگ جو ہیں ہماری کمپین میں بھرپور رسپانس بھی کر رہے ہیں اور ہمارے اس پیغام کو جو ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اور وہ پیغام بڑا سادہ پیغام میں تو لوگوں کو دے رہا ہوں سر جو پاکستان میں جمہوریت کا سفر ہے نا وہ فیضہ باہ سے شروع ہوتا ہے اب پارہ سے ہوتے ہوئے پارلیمان تک جا کے ختم ہو جاتا ہے تو وہ سارا علاقہ آپ کی حلقے میں شامل ہے یہ میری خوشکسمتی ہے کہ پاکستان کے آپ یہ کہیں کہ بہترین ادارے جو پارلیمنٹ سے شروع ہوتے ہیں سپریم کورٹ ہے سادر ہاؤس ہے پرامنسٹر ہاؤس ہے راستہ لیکن آپ پارہ سے ہی جاتا ہے آپ پارہ میرا دوہزار دو سے میرے حلقے میں ہے اور میں دوہزار آٹھ سے بھی جیتا ہوں ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے بہت خوبصورت پروگرام بھی ہیں آپ پارہ بھی آپ کے ساتھ ہیں وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہیں ہمیں بلکل سپورٹ کرتے ہیں ووٹر ہمارے بڑے تکنے ہیں یہ تو خوشکسمتی کی نشانی ہے اگر آپ پارہ ساتھ ہو تو اقتدار تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے دیکھیں آپ پارہ ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ میرے ہلکے میں چار لاکھ پچیس ہزار بوٹر ہیں اور ظاہر ہے وہ جب شیر کے نشان پر ٹھپا لگائیں گے آٹھ فروری کو تو تب ہی آپ جیت سکتے ہیں آپ کی کیمپین زبرس جاری ہے صبح سے بھی آپ اگریسیولی گھوم رہے ہیں میں آپ کو ڈھونٹے ہوئے بھی کافی جدو جوت کرنی پڑی کہ کس جگہ پر آپ کو روک سکے آپ سوچتے ہیں کہ مقابلے میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو موقع ملے گا یا وہ بندے غائب ہو جائیں گے اٹھا لیے جائیں گے مالک صاحب میں تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتا اس سے پہلے بھی میں نے جو الیکشن لڑے ہیں اور دو دفعہ میں الحمدلللہ اسلامباد سے جیتا ہوں یہی میرا حلقہ بھی تھا بعد میں دو اسو میں تقسیم ہوا کو چھیلیا اس کا جو ہے وہ ارواد سے اللہ سائیڈ والا اتر گیا لیکن بڑا ہم نے صحت مند مقابلہ اس سے پہلے بھی کیا ہے ابھی بھی بڑا ہمیں صحت مند مقابلہ کر رہے ہیں اور ابھی میرے جو مدے مقابل ہیں پی ٹی آئی کے کینی ڈیٹ شوہب شاہین صاحب انہوں نے یہ شکایت کی کہ جو ایسی ایچو ہے انتھانہ بنی گالہ کا وہ میرے ووٹرز کو حراسان کر رہے ہیں انہیں فون کر رہے ہیں اور میں نے ان کی شکایت کی آئی جی اسلامباد سے اور آئی جی اسلامباد نے ان کا ٹرانسفر کر دیا تو میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے آپ امیدوار ہیں اور آپ کے کہنے پہ آئی جی نے اسی ایچو کو ٹرانسفر کیا ہے تو مطلب اسلامباد انتظامیہ نیوٹرل ہے اور وہ آپ کی شکایت بھی بھی ایکشن لے رہی ہے تو یہ ان کی زبانی ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا کوئی کس کو حراسان کر رہا ہے ویسے یہ میں نے ان سے کہا ہے کس طرح کی بیانات اگر آپ ٹی وی پہ دیں گے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے تو انہیں اٹھا لیا جائے گا میں نے کہا آپ اپنے ووٹرز کو خود حراسان کر رہے ہیں یہ مشورہ میں نے دیا انہیں زندہ باب اکٹر طارق فضل چادری زندہ باب وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا آٹھ فرری کو آپ کس پارٹی کو دیکھتے ہیں کہ اٹھلیس صادق صریعت کے قریب پہنچ جائے گی ملک صاحب میں تو دیکھ یہی رہا ہوں کہ ملک میں اس وقت جو مسائل ہیں اگر ان کو دیکھا جائے اور پاکستان میں جو پولٹیکل لیڈرشپ موجود ہے ان کے سابقہ عدوار کی کارنامے دیکھے جائیں ملک اور قوم کیلئے ختمت دیکھی جائے ان کی ٹیم کو اگر دیکھا جائے کہ کس لیڈرشپ کے پاس ایک بہترین ٹیم موجود ہے اور میں تو لمبی چھوڑی بات نہیں کروں گا نواز شریف کے صرف دوہزار تیرہ سے سترہ تک کا دور دیکھا جائے تو برملہ میں یہ بات کہوں گا کہ صرف میاں نواز شریف صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں جو اس وقت ملک جس بہرانی کے حفیت سے دوچار ہے انہیں اس بہرانی کے حفیت سے ملک کو نکال سکتے ہیں اور ہماری پاس ٹیم بھی ایسی تجربہ کار ہے جو انشاءاللہ ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے اگر نون لیگ کو عددی برتری حاصل ہوئی آرٹ کو تو کیا نون لیگ کی طرف سے عزارت عظمہ کے امیدوار نواز شریف ہوں گے دیکھیں ہمارے جو پارٹی صدر ہیں اور سابق وزیراعظم ہیں میاں شعبہ شریف صاحب اگر وہ برملہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے آئندہ جو پرائم نسٹر ہوں گے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے تو میرا خیالہ کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے پارٹی بھی اس بات کی اوپر پوری کمپین کر رہی ہے کہ نواز شریف ہمارے توتی دفعہ انشاءاللہ ملک کے پرائم نسٹر بنیں گے اور عددی اکثریت نہیں میں یقین رکھتا ہوں لوگوں کو رسپانس دیکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ سادہ اکثریت مسلم لیگنون اگلے الیکشن میں قومی اسمبلی کے انتخابات میں لے لے گی وزیر آدم وزیر آدم وزیر آدم بظاہر ایک تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس سپورٹ موجود ہے لیکن آرٹھ فر بھی کو شاید ان کی تنظیم جو ہے زمین پر موجود نہیں ہوگی اس لئے وہ ڈس اڈوانٹیج ہوں گے یہ گرانڈ ریالیٹی ہے پتہ نہیں آپ اسے اتفاق کرتا ہے کہ نہیں لیکن صورتحال کچھ ایسی ہے دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے جو بھی چیلنجز آج جن کے آپ نے ذکر کیا بنے ہوئے ہیں یا پی ٹی آئی کے پاس آج اگر بیٹ کا نشان نہیں ہے تو اس میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے نہ کسی کی کوششوں سے یہ ہوا ہے پی ٹی آئی نے اپنی زد اور اپنی انہا کی وجہ سے اپنا نشان بھی کھویا ہے الیکشن کمیشن میں جو بھی سیاسی جماعتیں اپنے آپ کا اندراج کراتی ہیں اور وہاں سے سمبل لیتی ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ذوابت اور ان کے قوالین کی پاباند ہوتی ہیں آپ انہیں بالائے تاک رکھ کے آپ اپنی رکنیت اور اپنی سٹیشن قائم نہیں رکھ سکتے پی ٹی آئی نے یہ گلتی کی ہے اور دوسرا اگر گراؤنڈ پہ ان کی تنظیمیں ہیں یا ان کے لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں تو اس کے پیچھے نو مہی کے جو سنگین واقعات ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے میں سمجھنا ہوں کہ اپنی نوئیت کے پہلے انپریسیڈنٹڈ اور خطرناک ترین صورتحال جو پیدا ہوئی تھی اس کے نتیجے میں ہیں مقدمات کا سامنا تو ہم نے بھی کیا ہے ظاہر ہے پی جائے کے دور میں مرکانسل لیڈر تھا جس کے خلاف مقدمات نہیں بنے لیکن یہ آپ دیکھیں اس کو آپ اپریشیئٹ کریں آپ کو اس ایکسپیرنس تگویر پی ٹی آئی کے لیے آواز اٹھانی چاہیی تھی کہ جو کچھ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے میں تو آپ کے پروغاموں میں کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے اس بات کو کہ لیول پلنگ فیلڈ نہ ہو یا پی ٹی آئی کے خلاف بیجا مقدمات بنائیں جائیں ان کے ورکرز اس کو بھیجا تنگ کیا جائے یہ تو ہر جگہ آپ نے آواز اٹھائی ہے لیکن آپ ایک بات میں تو اپریشیئٹ کریں کہ پی ٹی آئی کے دور میں عمران خان وزیراعظم تھے تو ہمارے ایرانہ سناؤلہ صاحب کی گاڑی میں زبردستی ہیروین رکھ کے ان پر مقدمہ بنایا گیا ایرانہ سناؤلہ وزیر داخلہ بنے لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے کسی ممبر کے گاڑی سے ہیروین نہیں نکالی اسے تو اپریشیئٹ کریں اینے فورٹی سیون سے اگر عوام آپ کو متخب کرتے ہیں تو کونسا ایسا توفہ آپ دینا چاہیں گے کہ میں آؤں گا اس دفعہ تو یہ اس علاقے کے لیے کام کرتے جاؤں گا لیکن ہمارا جو جیسے میں نے پہلے کہ اس حلکے کی ڈائنامکس کو مدن نظر رکھتے ہوئے سب سے زیادہ جو مسائل حل طلب ہیں وہ ہمارے اسلامباد کے دے علاقے کے اور وہ اس لیے بھی بڑھ رہے ہیں چونکہ اسلامباد میں بہت زیادہ مائگریشن پچھلے آٹھ سے دس سال میں ہوئی ہے جتنے بھی ہم نے حل کی ہے اپنے پچھلے ادوار میں آبادی بڑھنے کی وجہ سے ابھی تک مسائل جو ہیں وہ مکمل طور پر حل نہیں ہوئے حالانکہ میں نے جامیان واشیف صاحب پرائم نے صرف تھا میں خود وزیر تھا ایک سو ساٹھ دہات کو ہم نے صرف سوئی کیس دی تھی باقی روڈ سڑکیں پانی کی سکیمیں بجلی کی سکیمیں یہ اس سے الگ تھی لیکن آج بھی وہ کام مزید حل طلب ہیں اس کے علاوہ اسلامباد کا ایک بہت بڑا مسئلہ کچھی عبادیوں کا ہے جو ہمارے اسلامباد کے سیٹی ایریا میں بھی ہیں روح الی ایریا بھی میں بڑی امام کے ساتھ مسلم کالونی ہے وہاں پہ ایک جلسہ کر کے آ رہا ہوں ان کا مسئلہ مستقل بنیادوں پہ کوئی مالکانہ حقوق دے کے ان کو ہمیشہ کے لیے ان کے بچوں کو بھی ایک مستقل چھت دینا ان کے لیے وہ سہولیات پیدا کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قویلین ذمہ داری اس حوالے سے ہوگی اور روح الی ایریا میں تعلیم کے صحت کے مسائل اور جو میں نے آپ کو انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور خاص طور پر ساریٹیشن، سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ یہ سارے مسائل ہماری پراریٹی ہے پچھلے دور میں ہم نے تین بڑے ہاسپٹل منظور کرائے تھے ان کا سنگے بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمارے سلامباد کے ہاسپٹلز پہ لوڈ بہت زیادہ ہے پیشنٹ کا تو پیمز کی نویت کے ایک دو ہسپتال ہمارے روح الی ایریا میں ضرور بننے چاہیے کالیجیز کی اپگریڈیشن ایجوکویشن انسٹوشنز کو بہتر بنانا یہ انشاءاللہ ہماری پراریٹیز میں بہت شکریہ